اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو ہے جوائنٹ پاکستان آرمی ایز ای کمیشن آفیسر اگر آپ کی ایج سترہ سے بائیس سال کے درمیان ہے اور آپ ایک پاکستانی شہری ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایفیسی میں پچپن پرسنٹ مارس ہو یعنی فیفٹی پائی پرسنٹ تو آپ پاکستان آرمی جوائنٹ کرنے کی اہل ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو چاہتی ہے وہ بتیس چونتیس یعنی آپ اگر نارمہ حالت میں آپ کی چاہتی بتیس بنتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ سانس لے اور وہ چونتیس ہو جائے تو آپ اس کے لئے اہل ہیں اس کے ساتھ آپ کا قد جو ہے کم از کم ایکسو ایسو ایسو سنٹی میٹر اور زیادہ سی زیادہ اس کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے تو آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے پاکستان آرمی کے بارے میں کیسے ایک کمیشن اورویسر بن سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اینیشن ٹس میں افیر ہونا ہے آپ نے اپلائن اپلائی کرنی ہے اس کے بعد آپ کا جو ٹس ڈیڈ ہے وہ شیڈیول ہوگا آپ سکریننگ ٹس دینے جائیں گے سکریننگ ٹس ہمارے پاس وربل نون وربل اینڈ اکیڈیمک پر مشتمل ہوتی ہے پہلے پوشن میں آپ نے اپنے وربل پیسٹنز کرنی ہے سالف کرنی ہے جیسا کہ میں اپنے کو بتاتا ہوں اگر پچھلا دن فرائیڈے تو کل کے بعد جو آنے والا دن ہے وہ کیا ہوگا تو آپ کو اس لئے منڈے ہوگا تو اس قسم اس نوعیت کی کوششن آپ سے پوچھی جائے گی اس کے ساتھ آپ نے ایک اور پورشن بھی کرنی ہے وہ نون وربل ہیں فور اکزامپل میں آپ کو ایک اکزامپل لیتا ہوں اگر فور اکزامپل آپ کے پاس چار کلوک ہیں یہ ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار پہلے کلوک میں دوسرے میں یہ ایرو یہاں پر ہے دوسرے میں یہ ایرو یہاں پر ہے تیسرے میں یہ ایرو یہاں پر ہے تو چوتھے میں یہ ایرو کہاں پر ہوں گی تو آبیسلی لیف سائٹ کیونکہ یہ کلوک وائز جو ہمارے پاس روٹائیشن ہے تو اس طرح تو اس قسم کی کوششن ہے وہ پوچھی جاتے ہیں آپ کے پاس تو ٹوٹل تاڑی فائپ منٹس ہوتے ہیں جس میں آپ نے تقریباً نوے ایمزی کیوز وہیں حل کرنا ہوگی اس کے بعد ایکیڈیمک پورشن آتا ہے عام طور پر جو ایکیڈیمک ہوتی ہے پاکستان آرمی میں جس طرح کے مینے ایکسپیرین ہیں تو وہ عام طور پر جنرل نالیج پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ اسلامی جنرل نالیج ہے یا عام جنرل نالیج ہے کنٹریز کے کیپیٹل آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کرنسی میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے اس کے ساتھ کتنی ہے بورڈر کن کن موانے کے ساتھ لگتا ہے جتنی بھی پاکستان کے دریاں کتنی بہت تو چوبیس دریاں ہیں اس طرح کی جنرل نالیج ریپیٹ ہوتے ہیں عام طور پر جب آپ پاس کرتے ہوں تو اس کے بعد آپ کو فیزیکل اور میڈیکل ٹیس بھی دینے ہوگی فیزیکل میں آپ کی پش اپس کرنے ہیں آپ سے ساتھ رننگ ہیں 1.6 کلومیٹر آپ نے رننگ کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈچ کروسنگ اور چین اپس بھی کرنے ہیں جب آپ پاس کرنے ہیں تو اس کے بعد آپ کی میڈیکل ہو جائے گی میڈیکل میں آپ کے آئیس کو چھکیا جائے گا آپ کے ہائٹ آپ کے چیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی چھکیا جاتے ہیں تو اسی طرح یہ تیسرا چودہ ہمارے پاس فیزیکل اور میڈیکل جب آپ یہ بھی کلیر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک فام دیا جاتا ہے جسے آئیس اس بی فام کہتے ہیں آئیس اس بی کی فام ہے وہ آپ فیل کرتے ہوں اس کے بعد اسے آپ سبمیٹ کرتے ہوں اور آگ میں آگ میں راونڈ آبار 50 ڈینس میں آپ کا جو آئیس اس بی وہ شوڈل ہوتا ہے آپ نے پھر آئیس اس بی کو ہارٹ کے لیے جانا ہے یا پھر ملیر کراچی میں یہ دو سنٹر ہیں آئیس اس بی تین دن پر نوشتے میں ہوتے ہیں سب سے پہلے آئیس اس بی کیا ہے انٹر سرویس سیلیکشن بورد آپ کے پاس ڈیٹیو پریزیڈنٹ آپ کا انٹرویو لے گا مختلف قسم آپ کی اپلیٹی کو چکتیا جائے گا آپ کی نالج کو چکتیا جائے گا اس کے پاس جی ٹیو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر جی ٹیو ہے آپ کی اس کے لئے اہل بھی ہیں پاکستان آرمین کے لئے اہل بھی ہیں ذہنی نویت کا اندازہ لگا ہے کیا آپ اس کے لئے پیٹ پی ہو یا نہیں بھی ہو مختلف قسم کی قویسٹن آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹاسک بھی کرنے ہیں یہاں پر کیا آپ فیزیکلی فیٹ بھی ہیں اس کے لئے یا نہیں اس کے بعد ٹاسک میں عام طور پر پروگریسی ہو دروں ٹاسک کمانڈ ٹاسک اور دوسرے ایک قسم کی ٹاسک ہوتے ہیں اس کے بعد اپسٹیکل ہوتے ہیں آپ نے مختلف اپسٹیکل کرنے ہیں اور اس میں اپنی اہلیت جو ہے وہ ظاہر کرنے ہیں جب آپ کی سیلیکشن ہو جاتے ہیں یہ جو ہے ڈپی پریزیڈنٹ جی ٹی او اور سیکالوجیسس یہ تینوں مل بیٹھ کر آپ کا ریزنٹ ناؤس کرتے ہیں وہ مشاورت کرتے ہیں کیا یہ اہل ہے بھی یا نہیں بھی تو جب یہ تینوں مطبق ہو جاتے ہیں ان میں سے دو بھی اگر مطبق ہو جاتے ہیں عام طور پر تو آپ ریکمینڈیڈ ہو جاتے ہیں عام طور پر تینوں کی ریکمینڈیشن ضروری ہے اور ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد اس ٹریننگ کے دوران آپ کو مختلف جنگوں کی تربیت اور اسی طرح حالات سے نمیٹنا اور اسی طرح کس طرح ایک فوجی آفیسر ریائک کرتا ہے مختلف اوکیشن میں لائف کیسی گزارتے ہیں اس کا چال حال اور اسی طرح جو بھی ہیں آپ کو مکمل ٹریننگ دی جاتی ہیں اس کے بعد آپ بن جاتے ہوں جب آپ پیمے میں داخل ہوتے ہوں تو آپ از ایک سیکنڈ لیفٹننٹ انٹرو ہو جاتے ہوں اس کے بعد جب آپ پیمے سے آپ گریجوئیٹ ہوتے ہوں تو یہ پیمے کا اور یہ اوٹ آباد میں ہے پاکستان ملیٹری کیڈمی آپ کو وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ سیکنڈ لیفٹننٹ بن جاتے ہوں اور جب آپ گریجوئیٹ ہوتے ہو وہاں سے آپ از ایک لیفٹننٹ جو ہے وہ سترہ کے ساتھ آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ اس پر کودی ایک لیفٹنن آپ بی پی lustر کو دنیا آپ سیکنڈ لیفٹنن کرتے ہیں آپ بی پی سترہ میں ہی رہیں مگر آپ تک ہائے ایک لیفٹننٹ آپ تک ہائیں جب آپ پاکستان آرم کرتے ہیں کمیشن آپسر میں پاکستان آرمی کیcem ostر bass پر آپ تک ہائیں تو آپ کی پراملومشن ہو جائیں گے آپ تک ہائیں گ کیا جب آپ کی پر imagem پیشنٹانdat ہو گیا اور اس کے بعد چار پانچ سال کے بعد آپ میجر کے عوضے پر بڑا جمان ہوں گے اس کے بعد مرات آپ کو اور بھی بڑھائی جائے گی اس کے بعد میجر کے عوضے پر کچھ ٹائم گزارنے کے بعد آپ لیفٹرن کرنل بن جائیں گے جس کا سکیل بھی اٹھارا ہی ہے اور اس کے بعد فل کرنل بیسک پیسکل نائنٹین پچیس سال یا بیس سے پچیس سال جو آپ سروس کریں گے تو آپ کرنل بن جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بڑھائی ڈیئر مزید ترقی کر کے آپ بڑھائی ڈیئر بھی بن سکتے ہیں بی پی اس بیسک پیس میں اس کے بعد میجر جنرل جس کی سکیل ہے وہ 21 ہے اور نائنٹ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے لیفٹرن جنرل جو کہ بائیس سکیل کا ایک آفیسر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر ایک کور کمانڈر بھی ہوتا ہے کسی بھی شہر کا پیشاور یا راول پنڈی جس طرح بھی ہمارے پاشن انہی چالیس کور کمانڈرز میں سے ایک کو پھر جنرل منتخب کیا جاتا ہے مشاورت کے ساتھ اور وہ پھر جنرل بن جاتا ہے جو کہ آرمی چیف کہہ جاتا ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو تمام آئیس ایس ویک کے بارے میں Vیڈیو موسیقی